ہائی ایوریمن تو میں نے آپ سے یہ والا شیئر شیئر کیا تھا نا جو میں نے اپنا کلر کروایا تھا پاولر سے اس کے بعد میں نے پھر خود سے یہ ریڈ فیشن کلر کیا تھا اور یہ کس طریقے سے کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اپنے بیٹے کا بھی کیا اور اپنی نیز کا بھی کیا تو بہت پیارا شیئر آیا اور کس طریقے سے میں نے اس کو کیا پورا پروسیجر میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کی تھی گا تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو پہلے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا تھا تو ویسے تو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا ہم کیونے کلر گیوز کرتے ہیں کیونے کا بلانڈر اور کریم بلیچ جو ہوتا ہے والیوم فورٹی کے ساتھ تو میں نے وہ جو تھا وہ مہنگا پڑھ رہا تھا مجھے میں نے پھر یہ بلیچ کریم جو ہوتا ہے اس کو میں نے لیا تھا کوئی بھی بلیچ کریم آپ لے لیں اور اس کو جو ہے ون اس تو � ریشو سے آپ کریں تو یہ آپ کا کٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا بال بالکل نیٹ ہو جائے گا جس پہ کلر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ساتھی میں نے یہ اپنے بیٹے کا بھی کیا تھا اس کے اوپر بھی میں نے وہی پروسیجر اپلائی کیا میں نے جو کٹ ڈاؤن کیا اس کا پھر فائلنگ کر دی تو پھر یہ تقریباً بھی اسے پچیسمنٹ بعد یہ شیڈ آیا اس کو میں نے ٹاول سے ساف کیا اس کو میں نے جو ہے واش نہیں کیا تھا ٹاول سے اچھی طریقے سے ساف کیا اس پانج سے ساف کی یا تھوڑا سا گیلا کر کی اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے لارچ والوں کا ہیر کلر تھا یہ ریڈ کلر نائنٹی کا آئی تنگ تھا یہ فرینڈ سے میں نے مانگوایا تھا تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کیونے کلر کرتے ہیں نا دونوں یعنی کہ جو ہوتا ہے اس کا کریم بلانڈ اور یہ جو والیوم ہوتا ہے فورٹی تھرٹی جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے اس طرح ہی ہوتا ہے تو اس کا ون اس ٹو کی ریشو سے ہی آپ نے اس کو مکس کرنا ہوتا ہے اور ایک سے دو بار اپلائے کرنا کیونکہ یہ فیشن کلر ہے یہ ایک دو بار کی واش کی بات چلا جاتا ہے تو جس دن آپ نے اپنے ڈریس کے ساتھ کرنا ہو یا اس طرح تو آپ اسی دن کریں تو یہ زیادہ بیٹر رہے گا تو میں نے پہلے کر لیا تھا تو جو تھا رہا ہوں اس کا تھوڑا سا یہ پرابلم ہوا کہ وہ بعد میں ایک سے دو بار واش کے بعد ختم ہو گیا تو آئی تنگ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر میں نے اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ